کہ ایک گھائل سارس کو سمیہ پر اٹھایا اس کی جو سیبہ کر سکتے تھے کی اس کا علاج کر آیا اور اس کو زندہ بچا لیا پار اس دوران سارس ان کا مطر بن گیا اور ان کے ساتھ ایک مطر کا بیوہار انہوں نے کیا یہ بات جب میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی اخواروں میں پڑھا اور میری پارٹی کے سنگھٹھن کے لوگوں نے جب بات رکھی تو میری اکشہ ہوئی کی جا کر کے میں آرف اور سارس سے ملوں جا کر کے میں جب وہاں گیا ہوں بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کو پتہ نہیں کہاں سے گھوراٹ آ گئی آرف تو بوٹ دے سکتا ہے مجھے سارس تو نہیں دے گا بوٹ مجھے آرف سے دشمن ہی ہو سکتی ہے آپ کی اور میں یہ کہوں کہ آرف سے کیوں دشمن ہی آپ کی وہ تو ایک ساتھ سے سیبہ کر رہا تھا آخر کار جھگڑا تو ہم سے ہے نا سماج وادیوں سے آپ کا میں سارس سے ملنے کیوں چلا گیا میں نے سارس کے ساتھ تصویر اپنی کیوں کھجبا لی اور اگر مکہ منتی جی کی تصویر کسی جانور کے ساتھ کسی کے اپنے پریے کے ساتھ اتنی لوگ پریے نہیں ہوتی ہے تو اس کی تکلیف انہیں کیوں ہیں اس بات کی انہیں پریشانی کیوں ہیں اس بات کی بھئی وہ آپ اپنے بھی پریے کو کبھی بسکٹ کھراتے ہیں ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے وہ دانا کھلاتے ہیں اور وہ تصویریں ہم نے آپ نے سمجھ سمجھ پر دیکھئے ہیں کہ جو اپنے پریے کو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ چڑیہ ہو ہم دانا و بسکٹ کھلاتے ہیں جب میں کل لوٹ رہا تھا نویڈا سے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک بورا دانا کبوتر کو کھلائے جاتا ہے میں جس گھر میں رہتا ہوں پندارہ میں میرے یہ چھت پر مور ناستہ ہے اور اگر آپ کہو تو میں اس کا ویڈیو اس کی تصویر دکھا سکتا ہوں جب کبھی بھی مور وہاں آتا ہے مور چھت پر جا کر کے ناستہ ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور کوئی ہوگا اس کو اچھا لگتا ہے اور اس کے لئے میں نے واقعیتہ دانے رکھے ہوئے ہیں اور کیا دانا رکھنا ہے چنہ رکھا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا مکہ منتری آواز میں سماج وادی سرکار میں ایک مور آ گیا تھا اور میں نے اس سمیں ادھکاریوں سے کہا کہ مور آ تو گیا اب جا نہیں پائے گا میں نے اس کو اتنا اچھا کھانا کھلایا اتنا اچھا دانا دیا کہ مور وہی مکہ منتری آواز میں رہتا تھا میں نے ایک تصویر سڑک پر ہاتھی چل رہا تھا ایکسپریس بھی اس کی تصویر ٹویٹ کر دی ایس ٹی ایف گئی اس کے محبت کو اٹھا لے آئی جھیل بھیج دیا اس کو ٹھیک بات ہے کانون ہے کہ آپ ہاتھی نہیں رہ سکتے ہیں اس کا سپریم کور کی گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ کسی کو نہیں رہ سکتے ہیں اور سمیں پر سرکار نے لائسنس بھی کنسل کی ہیں اور جن کے پاس اگر ہاتھی تھا تو انہیں باپس سرکار کو کرنا پڑا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جان بچانے والے انسان کیوں آپ دھارہ لگا کر کے ڈھڑانا چاہتے ہو آریف کو آپ ڈھڑانا چاہتے ہو یہی بن ویباق کے عدی کاری اس سمیں کہا تھے دب جو دو ہزار انیس میں ایک محبت کی ہاتھی نے ہتیا کی محبت کی ہتیا ہوئی ہاتھی سے کیونکہ مکہ منتی جی کا وہ پڑوس ہی تھا ان کی سوجاتی ہی کا تھا اس لئے بن ویباق سو گیا بن ویباق نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد ابھی دو ہزار تیئس میں اسی ہاتھی نے تین لوگوں کی جان لے لی سرکار پیسہ دے رہی ہے سوچئے آپ کیونکہ مکہ منتی جی کا سوجاتی ہے وہ مکہ منتی کا پڑوس ہی ہے وہ وہ ہاتھی سے جان لے رہا ہے تو آپ اس کو سرکار سے پانچ لاکھ کی مدد کرویں آپ میں جاننا چاہتا ہوں بیباق کے لوگ کہاں ہیں اور دبی جوان میں یہ بیباق کے لوگ ہمیں بھی سمجھانے کوشش کرتے ہیں میں اسے جاننا چاہتا ہوں لائن سفاری، اینیمل سفاری ٹاوہ میں بنی تھی پچاس ڈیر اور اینٹی لوپ ایک لیپڑ کھا گیا میں نے اس سمے کے پرمک سچیپ ڈپٹی سی ایم منتری سے کہا کب جا کر کے لیپڑ پکڑا گیا بتاؤ کس کی ذمہ داری تھی اگر پچاس ڈیر وہاں کھا گیا اینٹی لوپ آپ میں کیا کاروائی کی اور پھر اگر آپ اس طرح کاروائی کریں گے کیونکہ وہ ہم دیکھ کر کے آگئے سارس تو یاد رکھنا آپ بھی اپنے گھر میں کوئی پالتو نہیں رکھ سکتے وہ سمیں آئے گا سمیں بدلے گا تو آپ چیزوں کو نہیں پال پاؤ گے کیونکہ اگر قانون سارس کے لیے ہے تو قانون اور جانونوں کے لیے بھی ہے آپ نے کیا کاروائی کی بڑے بڑے شہروں میں جنہوں نے کتوں نے کسی عام آدمی کو کھا لیا سڑکوں پہ جو سانڈ مر رہے ہیں سانڈ جان لے رہے ہیں کیا کاروائی کر رہے ہو آپ درباق کی ہمارا اتفادیس کا بتاؤں مکھمنتی جی ٹویٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم روبارٹک کا پلان لگائیں گے مکھمنتی جی آپ سانڈ نہیں پکڑ پا رہے ہو کیا روبارٹک کا پلان لگاؤ گیا اور ہر دن آپ کے اکھواروں کے مادنس میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک کسی ویکتی کی جان جاری ہے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کوئی دن نہیں بستا جس زن سانڈ کی وجہ سے جان نہ جاری ہو آپ کس کو جھونٹا سب نے دکھا رہے ہو اور پھر سارس کے لیے جو کام سماجبادیوں نے کیا آپ نے اٹاوہ کا جو کیندر بننے جارہا تھا سرکشت کیندر فریننگ انسٹیٹیوٹ کہ لوگ جاگرکوں سمجھیں ہمارا اسٹیٹ برڈ ہے آپ نے اس فریننگ انسٹیٹیوٹ کو کیوں ختم کر دیا سرکشت کیندر کو کس نے ختم کیا اٹاوہ مینپوری ایٹا کانپوردیاں سب سے زیادہ سارس ہیں سب سے زیادہ نمبر سے وہاں پر اس سمجھ سماجبادی سرکار میں جو لوگ سنکھن میں ہماری مدد کریں گے اس کے لیے سارس مطر بنائے گئے تھے مجھے خوشی ہے کہ اگر سرکار کو قانونی کاربائی کے علاوہ فوریس دپارٹمنٹ کو اس عارف کو سارس مطر کے تحت اس کا سمان و پرسکار دینا چاہیے تھا میری سماجبادی سرکار ہوتی تو ایسے نوجوان کو ہم آگے بڑھاتے اور سمان دے کر کے اور سب کے سامنے سماج کھلاتے ہیں موسیقی